بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کے ڈیلی مارکٹ ویو کے ساتھ افان عوان آپ کی خطبت میں حاضر ہے ویورز جیسا کہ کل کی ویڈیو نے ہمیں آپ کو سنسٹائز کر دیا تھا مارکٹ میں آج ایک نیگٹیو سنٹیمنٹ ہمیں نظر آیا اور مارکٹ میں تین سو تیرہ پوائنٹ کی ڈکلائن ہوئی ہے اور مارکٹ نے فورٹی فائیو تاؤزن تی ہنڈرڈ ان سکسٹو کے لیول کی کلوزنگ دی ہے آج مارکٹ کا جو ہائی رہا وہ فورٹی فائیو تاؤزن سیون ہنڈرڈ فورٹی ٹو پوائنٹ کا تھا اور جو لو تھا وہ فورٹی فائیو تاؤزن تی ہنڈرڈ فورٹی ٹو پوائنٹ کا تھا اور اگر ہم آج کے والیومز کو دیکھیں تو والیومز میں ڈیو اور ڈیو پیسیس پہ ایک بھائیو پرسنٹ کی ڈپلائن آئی تو ویورز اس نیگٹیویٹی کی مین ریزن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہتا ہوں ایک کہ پوری دنیا کی جو گلوبل مارکٹس ہیں وہ یوکریئن اور رشیہ کی جو ٹینسن چاہ رہی ہیں اس کی وجہ سے انہیں ایک نیگٹیو ٹرینڈ ہے یہی نیگٹیو ٹرینڈ ہماری مارکٹس میں بھی ریفلیکٹ ہوا اور ہماری مارکٹ میں ایک سیلنگ ٹرینڈ نظر آیا دوسری وجہ یہ ہے کہ مارکٹ میں کوئی بڑا پوزیٹیو ٹرگر ہمیں نظر نہیں آرہا جس کی وجہ سے آپ کے بہت انسٹیوشن انویسٹرز اور ریٹیل انویسٹرز ہمیں سائیڈ لائن پر نظر آئے اور مارکٹ پارٹسپیشن آپ کی بہت کم رہی یہ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو سنسٹائز کیا تھا کہ اگر مارکٹ والیمز آپ کے امپرووڈ نہیں ہوتے اور مارکٹ پنتالیس ہزار سات سو کی لیولز کو اپر ٹرینڈ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ میں ایک نیگٹیو سنٹیمنٹ ڈویلپ ہو رہا ہے اور مارکٹ میں ایک نیچے جانے کا چانس ہے تو وہی سنیریو ہم نے آج کی مارکٹ میں دیکھا آج مارکٹ میں ایک بڑی پوزیٹیو نیوز بھی آئی کہ فیٹ اف نے جو ہے وہ ہم نے اس کی ساری کردیشنز میٹ کر لی ہیں لیکن ڈسپائیٹ اس گوڈ نیوز کہ پاکستان گیرلس سے نکلنے والا ہے مارکٹ نے اس پوزیٹیو نیوز کا کوئی امپیکٹ نہیں لیا اور مارکٹ میں ایک نیگٹیو سنٹیمنٹ کانٹینیو رہا ہے تو ویورز اس ٹیج پہ ہم آپ کو یہی ایڈوائز کریں گے کہ جب تک کہ مارکٹ ایک کسی مومنٹم یا سائیڈ ویس کی طرف نہ جائے کہ آپ کو کلیر کٹ مومنٹم نظر نہ آئے مارکٹ میں تو آپ فریش پائنٹ سے آوائیڈ کیجئے اب اگر ہم مارکٹ کے ٹیکنیکل لیولز کا انیلیسز کریں تو اس میں ہم ایک مین انڈیکیٹر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوز ہو رہا ہے وہ ہے آر ایس آئی کا انڈیکیٹر تو آج ہم آپ کو آر ایس آئی کا یوز کا ایک دیفرنٹ طریقہ بتائیں گے جس میں ہم انسٹیٹ کے یہ دیکھیں کہ شیئر جو سٹاک آور باٹ ہے یا اوور سولڈ ہے ہم آر ایس آئی کے انڈیکیٹر سے ایک مارکٹ ٹرنڈ انفر کریں گے اس ٹیم مارکٹ کا ٹرنڈ کیا ہے اس میں ہم تین ٹائم ہوریزنز یوز کریں گے جس میں ویکلی بیسز، ٹیلی بیسز اور آرلی بیسز ہے تو یہ جو ہم نے آپ کے لئے چارٹ ٹرنڈ کی ہیں اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ ویکلی بیسز اور ٹیلی بیسز میں آپ کو مارکٹ جو ہے وہ ایک سائیڈ ویز نظر آ رہی ہے جس میں رینج باؤنڈ ایکٹیوٹی مارکٹ میں زیادہ ہے لیکن آج آکر آپ آورلی چارٹ دیکھیں تو آپ کی آر ایس آئی جو ہے وہ تھرٹی فائی پہ فال کرتی ہے اور اس یہ ابھی تھوڑی سی اوور سولڈ سٹیج میں آ رہی ہے تو وی ایکسپیٹ کہ کل کا جو مارننگ سیشن ہوگا مارکٹ میں ہم ایک سلائٹ ریکاوری دے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں بھی مارکٹ جو ہے تھوڑا سا ریکاور کرنے کے بعد فردہ ڈیکلائن کی طرف بھی جا سکتی ہے تو جن لوگوں کے پاس پوزیشنز ابھی ہولڈنگز کی پڑی ہیں تو ان کے لئے کل تھوڑا سا ایک چانس بن سکتا ہے کہ وہ تین سو چار سو پوائنٹس کی موقع میں جا کے اپنی پوزیشنز آف لوڈ کر لیں اور آگے ایک آنے والی اپرچنیٹی دیکھ لیں کہ اگر فردہ ڈپسن کو ملیں تو اس میں وہ فردہ پائنگ کر سکتے ہیں تو دیش ایٹ فور در ٹوڈیز ریویو یہ ہم نے بڑا بریف سا ریویو اپلے پرزنٹ کیا جس میں اگر آپ کی کسی قسم کی کیوریس ہو تو آپ میرے دیئے گئے وارس ایپ نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ فور در ٹائم لیویس اللہ حافظ